پر اب ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ہماری سمباداتہ ہرشا کماری سنگھ جو کالا دیرہ کے ایک سکول سے ہیں جہاں بچوں نے سکول کے رکھ رکھاؤ اور سوچتہ کی ذمہ داری اپنی کندھوں پر لے لی ہے تو ہرشا بتائیے یہ بچوں بچے ماں کیا کرتے ہیں اور اس مشن کو کیسے آپ پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی بالکل ہم کالا دیرہ میں ہیں جہاں جیسے میں نے پہلے بتایا سپورٹ مائی سکول نے چار سکولز کو اڈاپٹ کیا ہے یہاں پر ٹائلٹ کی فیسیلٹی ہے ڈرنکنگ وارٹر ہے اور ابھی جو یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے یہ ایک سکول مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے اس میں بچے ریپریزنٹیٹیوز ہیں گاؤں کے ایلڈرز ہیں سرپنچ ہیں اور وہ سب مینٹیننس کو اپنے ہاتھ میں لیں گے لیکن اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں اس بچی سے آپ کے جو سکول میں ٹائلٹ بنا ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا پہلے کیا پریشانی ہوتی تھی جب پہلے ٹائلٹ نہیں تھا اسکول میں تو ہمیں چار دیواری لانکے باہر جانا پڑتا تھا اور ہم اپنے آپ کو سیپ محسوس نہیں کرتے تھے لیکن جب ہمارے اسکول میں سوچ اور ساپ ٹائلٹ بنا تو ہمیں وہ چار دیواری لانکے نہیں ہیں یہ سبیدہ ہمیں اسکول میں اپنے آپ کو سیپ محسوس کرتے ہیں آپ کی جو یہ کمیٹی ہے اس میں آپ لوگ سب بھی بیٹھے ہیں آپ لوگ کیا کریں گے اپنا ٹائلٹ مینٹین کرنے کے لئے ہم لوگ اور لوگوں کو مطلب ہمارے ٹیچرز کو بتائیں گے ہم ہر سبتہ اس کی صفائی وغیرے کروانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ٹیچرز کو بھی یہ بتائیں گے کہ اس کام کے لئے اور لوگوں کو بھی نیوک کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ کام زائری رہے تو بہت ضروری ہے جیسے بچے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں انوالف ہونے کے لئے پارٹسپیشن کے لئے ریڈی ہے لیکن جب تک سرپنچ اور گرام پنچائت انوالف نہیں ہوتا ہے یہ پاسیبل نہیں ہوئے گا میرے ساتھ ایک بہت ڈائنامک سرپنچ ہے بہت ینگ بھی ہے کیا ایج ہے آپ کی میری اس ٹونٹی ساتھ اچھا تو ٹونٹی سیون یار اول سرپنچ ہے آپ اس میں انوال ہوئے ہیں اور آپ کا جو سپورٹ رہا ہے وہ ایک بہت اہم سپورٹ رہا ہے اب آگے اس کو مینٹین کرنے کے لئے کیا کریں گے آپ لوگ سپورٹ تو کافی ٹائم سے سال رہا ہے سوچ بارت مشہن سے کافی ٹائم سے ہم چلا رہے ہیں ایسی بات نہیں گاؤں میں جگہ جگہ سفائی بھی ہوتی ہے لیکن یہاں سکول میں کیا کریں گے سپورٹ تو پہلے بھی میں نے کافی کیا ابھی بھی میں کرتا ہوں سکول میں سفائی بھی میں کرواتا ہوں میں نے کو بولا ہے جو بھی کھٹ رہا ہے مجھے بتاو آپ میں کرواؤں گا سفائی کیا دکھت ہے میرے سلیپر یہاں کام کریں یہاں بھی کام کریں گے سکول گورنمنٹ میں اچھا دولارہ مہدی جن پہلے کام چلا رہا ہے سوچ بھی آنگا اور میں چاہتا ہوں یہ تو اچھا کام ہے کمپنی اپنا اچھا آپ لوگ کتنا گرام پنچائت سے کتنا فنڈز آپ ایلوکیٹ کریں گے ہاں میں تو گرام پنچائت کے لیے روز سلیپر بیٹھوں گا یہاں سے کتنی گرام پنچائت سالانہ پانچار اور دوں گا اور جو بھی میرے سے بنے گا سکول کے لیے گورنمنٹ سکول کو ٹاپ بنانے کے لیے میں نے بہت یوگدان دیا ہے پہلے بھی دیا تھا ابھی بھی میں دیتا ہوں اسی بات گورنمنٹ سکول گورنمنٹ سکول کے بچے گریب نہیں ہے پیسے والے کون کہتے ہیں پیسے والے نہیں ہے گورنمنٹ سکول جب گورنمنٹ چلا رہی ہے تو کیوں چلا رہی ہے اس لیے چلا رہی کی بہار کے بچے گریب بچے جو پڑے ہیں وہ بھی تو ہے کم سے کب اچھا میرے ساتھ ایک ٹیچر بھی ہے آپ نے جو یہ سکول مینجمنٹ کمیٹی بنائی ہے جو ساری سوویدھائے مل رہی ہیں اس کی دیکھ ریک کے لیے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے آج جو ہماری سادہان بیٹھاک ہے ایس ایم سی کی اس میں ہم جو سپورٹ مائی سکول کے تحت جو میں یہاں سوویدھائے دی گئی ہے ان کی رکھ رکھاؤ کی ویوستہوں کو لے کر ہم ہی آج ڈسکس کریں گے ہمارے پاس بجٹ دیا ہوا ہے سپورٹ مائی سکول کی طرف سے ہمیں نو جار روپے دیا گیا ہے اور سوچ بھارت میسنین کی طرف سے پانچ جار روپے ہمارے پاس سالونا آتے ہیں اس کو ہم رکھ رکھا ہمارا کام جاری ہے لیکن اس کو بہتر طریقہ کیسے کیسے کر سکے جسے بہویشو میں بھی ہمارے سکول میں بچوں کا نامانکن بڑے اور ہم اس کو اچھا رکھ سکتے ہیں بہت بہت پرپور بات کہی انہوں نے کی جو بچوں کا نامانکن ہے سکول میں وہ کافی حد تک اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کی فیسیلٹیز کیسے ہوتی اب میرے ساتھ ہے تھوڑے سے ویلیج ایلڈرز جو گاؤں کی بزرگ لوگ ہیں وہ بھی اس سکول کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا سپورٹ بہت اہم رہتا ہے آپ لوگ جو یہاں پہ ہیں اس سکول کمیٹی میں آئے ہیں کیا سوچ کے آئے ہیں اور آپ کس طرح سے اس سکول کو مدد کریں گے سب سے پہلے میں ایس ایم ایس سی کے دورہ پرائی جی تھی سپورٹ مائی سکول جو کارکرم ہے اس میں جتنے بھی آپ سب لوگ آئے ہیں ان کا ہاردک ابھی دن دن کرتا ہوں یہ بتائیے کیسے کریں گے آپ لوگ سپورٹ آپ کا یوگدان کیا رہے گا میں یہی بات بل رہا ہوں یہ جو اس کے لئے نردارت جو راسی ہے نو ہزار روپے کی اور اس کے اترکتے سوچ سے بھارت ابھیان کے انترکت جو پانچ ہزار روپے ہم کو اور ملے گا اس کے بعد بھی یہ سفائی کرنے میں مینٹیننس کرنے میں کوئی کمی رہے گی تو ہم ورشت ناغرک ہونے کے ناتے ہمارا دھرم ہے کہ ہم اس کے مینٹیننس کو اچھا سے اچھا کرنے کے لئے اور بھی جن سے ایک اٹھت کریں گے تو ہم کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ گاؤں کے لوگ ایکچلی اکٹھا ہوئیں گے یہاں پر سکول کو مینٹین کرنے کے لئے اور یہ جو سوویدائیں ہیں اس کو کریانویت رکھنے کے لئے یہ میڈم ہمارے یہاں پر ہر منتھلی میٹنگ چلتی ہے اور تین مہینے سے پھر گرامین جو ان کے بچوں کی گارجنس ہیں ان کی میٹنگ لی جاتی ہے اس میں ساری یہ مائی سپورٹ سکول کے مائی سپورٹ سکول کے دورہ بنائے ہوئی یہ گٹر باتھروم وغیرہ ہے پانی کی بیوستہ ہے پلے گراؤنڈ کی بیوستہ ہے اور اپنے لائی بریری کی بیوستہ ہے اس بیوستہ کے لئے ہم سارے کمیٹی کے میمبرز بیٹھ کرے گی مینٹیننس کے بارے میں چرچائی کرتے ہیں تو جیسے آپ نے دیکھا کہ جو گاؤ والوں کا سہیوگے وہ بہت اہم ہے میرے ساتھ ہے نور محمد جنہوں نے بہت کام کیا ہے گرلز ایڈیوکیشن میں انہوں نے یہ کافی ایشوز اٹھائے ہیں اور بہت پچھڑے علاقوں میں کام کرتے ہیں نور محمد جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر ایک کامپوزٹ میٹنگ بیٹھی ہے تو جو ایک ایشو شروع ہوتا ہے جب تک سماج کا سپورٹ نہیں ملے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اس کے لئے اسکول سمودھائے کا ہے اور یہی ساید اس پورے پریاس میں ہو رہا ہے کہ لوگ اسکول کو سمودھائے آدھارت مانے اس میں یوگدان دیں کیونکہ یہ ان کے بچوں کا ایشو ہے اور یہاں کالاڈیرہ میں خاص بات یہ ہے کہ لوگوں نے جب سے سوودھائے سپورٹ میائی سکول سے ملی ہیں تب سے وہ لوگ بہت ایکٹیو ہیں اس سے پہلے بھی تھے وہ اس کو کنٹریبوٹ کر دیں اور اس کے بعد جو بچیاں چونکہ یہ سوودھائیں جب نہیں ہوتی ہیں تو وہ جتنا دور جاتی ہیں ٹوائلیٹس باتھروم کرنے وہ ان کے لئے اتنا ہی ایسرکشت ہوتا ہے اور یہ بچیوں کی سرکشا کی درشتی سے ان کے ٹھہراؤ کے لئے ان کے quality education کے لئے اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے اور گاؤں کے لوگ جب اس چیز کو ہاتھ میں لیں گے تو ساید یہ اسکول آدھر سی اسکول بنیں گے اور باقی دیس میں ایک موڈل بھی ہے کہ کیسے اپنے اسکولوں کو اچھا ہم کر سکتے ہیں وہی ایک موڈل کالا دیرا میں ایک ڈولپ ہوا ہے اور جس کے لئے واقعی جو ڈی ٹی وی ہے اور سپورٹ مائی اسکول پروگرام اس کا بہت بڑا کنٹریبوشن ہے مجھے لگتا ہے یہ پروگرام بہت سارے اسکولوں میں جا رہا ہے جس سے بچیاں واپس اسکولوں کی طرف آ رہی ہیں ڈروپ آؤٹ بچے واپس آ رہے ہیں اور لوگ اسکولوں کو اپنا مان رہے ہیں کہ یہ اسکول سرکاری نہیں ہے بلکہ ہمارے ہیں ہرشا ایک اور کمیٹ ہے ایک چھوٹے سے بچے کا وہ سورف گانگلی کا کافی فین ہے تو وہ یہ دیکھ رہا تھا اس کو دی تو اس سے میں پوچھنا چاہوں گی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے سورف گانگلی سے نہیں اس سے پہنچنا چاہوں گا کہ جو میری دارے میں یوگدان ہے وہ یوگدان ہے ہم پورا روح سے مدھالے کے لئے سورف گانگلی میرا مدھالے کے لئے آپ کیا یوگدان دے سکتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں so Bikram he's asked what can سورف گانگلی do for my school he's a real سورف گانگلی fan so i think he started stammering because he knew he's actually going live with سورف گانگلی so he's quite nervous but he was very excited to ask him that question and i felt we must give him that opportunity آپ خود my school coca-cola ndi tv support کرتے ہیں school کو وہ campaign گاؤں کے جو لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ بھی support کرتے ہیں government بھی support کرتے ہیں اپنی subsidy سے اور کیا چاہتے ہو اسی طریقے سے ہم ان کو support کریں گے اور میرا ان سے اور ایک پوچھنا تھا اس پوچھنا کے بات کی school میں leadership skills کیسے سکھایا جاتا ہے کہ اس school کے پردان بنتری یا school کے لڑکے لڑکیاں ہیں ان میں سے leader کونے جو سارے جو facilities ان کو دیا جاتا ہے سانیٹیشن کلین وارٹر ان کا دیکھبال کیسے کرتے ہیں school کے بچوں میں سے کوئی جی یہاں پر school کے بچے ہیں میں انہی سے پوچھنا چاہوں گی سورف آپ کا جو صاف صفائی ہے آپ کا جو یہاں پر جو آپ کا leader کون ہے یہاں پہ کون ہے کیپٹن اور آپ لوگ میں سے کس نے جمہداری سنسط کی تہت ہم سبھی ویددالوں میں کی بالسنسط کے دوارہ میں یہ نگراری رکھیں گے کہ ہم ٹویلیٹ وغیرے ٹوٹ ہو رہی ہم اس کو بالسنسط کے دوارہ سمپون تیار کریں گے بہت بڑی تو جیسے آپ نے سنا کی یہ جو بچے ہیں ایک تو انہوں نے سکول میں کمیٹی بنا رکھی اور دوسرا وہ کہہ رہے کہ ہم بال سنسط بنائیں گے یعنی کہ آس پاس کے جو سکول ہے وہاں پر بھی جو ٹوٹ فوٹ ہو رہی ہے اس کی نگرانی رکھے اور آثورٹیز کو بتائیں تو یہ ہے کالا ڈیرہ کا جو 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 ہے جو دیکھ رک کری اور مینٹیننس انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے